آپ کے سامنے یہ جو ریت کا پہاڑ ہے جسے جبلِ ملائکہ کہا جاتا ہے غزوِ بدر کے موقع پر جب اللہ کے پاک پیغمبر نے گڑ گڑا کہ اللہ سے گریہ زاری کی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم تو اللہ نے دعا کو قبول کیا اور فرمایا انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین آپ کے لئے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے جو پیدر پہ ہوگا اللہ اکبر حالانکہ ایک ہزار کا لشکر یہ صرف خوشخبری وگرنا تو ایک فرشتہ ہی تمام کافروں کو ملیہ میٹ کرنے کے لئے کافی ہے اتنی تعداد اس لئے تاکہ تمہارے دلوں میں اتمنان ہو کہ ہم تین سو تیرہ نہیں ہمارے ساتھ ہزار فرشتوں کا لشکر ہے آگے اللہ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ یاد رکھو مددگار صرف اللہ ہی ہے یہ ایک ہزار فرشتوں کا لشکر اترا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تین ہزار فرشتوں کا لشکر اترا بثلاث آلاف من الملائکت منزلین اور پھر تین ہزار کے بعد بھی پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر اترا تو یہ فرشتے اس وقت جو اترے اللہ کے نبی نے سرسجدے سے اٹھایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بشارت دی اب شریعہ ابا بکر ابو بکر خوش ہو جاؤ یہ جبریل گھوڑے کی لگام لیے کھڑے ہیں مدد کے لیے اتر آئے کتابوں میں لکھے جب فرشتے اترے تو ان کے سروں کے اوپر زرد رنگ کے امامیں تھے یہ بھی ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا سامان تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں پھر ہم لڑائی کے لیے آگے نکلتے جن کو ہم قتل کرتے اور جن کو فرشتے قتل کرتے دونوں کے قتل میں فرق ہوتا کیونکہ فرشتے قتل کرنا جانتے نہیں تھے اللہ نے سکھا کے بیجا ان کی گردنوں پہ مارو ان کے ایک ایک پورے پہ مارو کہتے ہیں جو بھی کافر فرشتے کا قتل کیا ہوا ہوتا اس کے گردن پر آگ کا سیاہ نشان ہوتا اور ایک ایک پورے کے اوپر آگ کا نشان ہوتا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے کسی کافر کو مارنے لگتے تو ہم سے پہلے ہی اس کافر کی گردن جدا ہو جاتی یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد تھی فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نسرت کو گردوں سے فرشتے قتار اندر قتار اب بھی چنانچہ یہ جبلِ ملائکہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے اس کے دوسری سیڑ پر بدر کا میدان ہے جہاں مسلمان اور کافروں کی صف ارائی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی فضائے بدر آپس میں پیدا کرنے کی توفیق دے